اسلام علیکم میں ہوں آپ کا ہوسٹ قدیر احسان اور آپ دیکھ رہے ہیں قدیر ٹریکٹر یوٹیوب چینل تو ابھی میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں دو سو ساٹ ٹریکٹر ہے یہ تربو ٹریکٹر ہے اور یہ دوہزار ستارہ مارڈل ہے ٹھیک ہے اس ٹریکٹر کی مکمل کنڈیشن وغیرہ اس ویڈیو میں آپ سے شیئر کرتا ہوں ویڈیو کا انیزی آپ پوری اینڈ تک دیکھ کر اس ٹریکٹر کا مکمل کنڈیشن کا اندازہ لگا سکتے ہیں اور چینل پر نئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کرلیں اور ویڈیو کو لائک کردے فائنلی اس ٹریکٹر کی میں رائٹ سائیڈ پر مجود ہوں رائٹ سائیڈ سے اس ٹریکٹر کی مکمل لک وغیرہ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے آپ لوگ اس ٹریکٹری چھتے ہیں اس کے بعد اس ٹریکٹر کی شیئرنے وغیرہ کا کلرہ آپ لوگوں کو چیک کروا دیتا ہوں فرنٹ سے شروع کرتا ہوں ویڈیو کو تو فائنلی اسٹریکٹر کی میں فرنٹ سائیڈ پر موجود ہوں فرنٹ سائیڈ سے اسٹریکٹر کا مکمل لوگ وغیرہ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے تھوڑا سا کلر اتر چکا ہے باقی اسٹریکٹر کی جالی وغیرہ پروفیکٹر حالت میں موجود ہے ہیڈ لائیڈ اچھی حالت میں موجود ہے باقی نیچے سے ویڈ وغیرہ تھوڑا بہت ٹچنگ کیا ہے کسی چیز کو ہٹ کیا ہوا ہے تھوڑی بہت خراشی آئی ہوئی ہیں اس کے اوپر باقی سپنڈل وغیرہ آپ لوگ اسٹریکٹر کا دیکھ سکتے ہیں سپنڈل سے بھی تھوڑا بہت کلر اتر ہوا ہے باقی فرنٹ ٹائر اسٹریکٹر کے دکھاتا جاؤں تو فرنٹ ٹائر تقریباً آدھے ہیں باقی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو میں آپ لوگوں کو کمی نظر آئیں گے باقی اسٹریکٹر کا ریمہ دیکھ سکتے ہیں ریمہ بھی اچھی حالت میں موجود ہے لیکن کہیں کہیں سے کلر اتر چکا ہے تو فرنٹ سے اسٹریکٹر کی کنڈیشن میں نے آپ کو دکھا دیا ہے باقی اس طرف سے اسٹریکٹر کا ریمہ اور باقی کا ٹائر وغیرہ دیکھ سکتے ہیں ٹائر کہیں سے پھٹے ہوئے نہیں ہیں لیکن کم یوز کیے گئے آدھے سے کم ہی ہے باقی فرنٹ سے مکمل کنڈیشن اسٹریکٹر کی دکھا دیا ہے ایندف دو سو ساٹھ ستارہ مادل ہے نیو پامپ میں ہے یہ ٹھیک ہے نیو پامپ میں ہے یہ ٹھیکٹر اور ابھی اسٹریکٹر کی ماہ اوپر سے شیلڈے وغیرہ کا کلر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی اچھی حالت میں مجود ہے شیلڈے وغیرہ اسٹریکٹر کی اسٹیرنگ ویل اور ڈیش بورڈ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی کافی اچھی حالت میں مجود ہے لیکن یہاں سے کہیں کہیں پر زانگ پاڑ چکا ہے اسٹریکٹر کو ٹھیک ہے باقی اسٹریکٹر کی سیٹ کی کنڈیشن وغیرہ دیکھ سکتے ہیں سیٹ کی کنڈیشن بہت ہی پروہیکٹ حالت میں مجود ہے اور یہ اسٹریکٹر کا آپ لوگ ہڈرالک ٹاپا دیکھ سکتے ہیں ہڈرالک ٹاپے سے بھی کلر اتر چکا ہے باقی اسٹریکٹر کے پائدان ایریا اور چیسز کا کلر دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے ابھی میں اسٹریکٹر کا آپ کو پامپ دکھانے جا رہا ہوں سب سے پہلے اسٹریکٹر کے ڈیزل فیلٹر دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد نیچے سے اسٹریکٹر کا پامپ دیکھ سکتے ہیں نیو پامپ ہے پلنجری پامپ ہے یہ چابی والا ٹھیک ہے چابی سے ہی سٹار ہوتا ہے اور چابی سے ہی بند ہوتا ہے باقی اس کے آئل کولنگ کے سسٹم کے پائیں وغیرہ اور نیچے سے اسٹریکٹر کی چیمبر دیکھ سکتے ہیں یہ بھی پروفیکٹ حالت میں مجود ہے کہیں سے ٹھوٹی ہوئی نہیں کلر وغیرہ نہیں اترا ہوا اندر سے میں ابھی اسٹریکٹر کو دکھا دیتا ہوں ٹھیک ہے تو ابھی میں یہٹریکٹر آپ کو اندر سے دکھانے جا رہا ہوں اندر سے یہٹریکٹر دیکھ سکتے ہیں پروفیکٹ حالت میں مجود ہے لیکن اس پر کافی زیادہ مٹی وغیرہ پڑی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو ٹربو وغیرہ اسٹریکٹر کی دیکھ سکتے ہیں یہ اسٹریکٹر کی ٹربو ہے دو سو ساٹھ کے ٹھیک ہے ٹربو کا کہیں سے بھی آئل وغیرہ لیک نہیں ہے باقی یہ ٹربو کے اوپر جو ٹاپ آ وغیرہ ہے اس کا شیلڈ ہوئی تو اسٹریکٹر کو اس طرف سے اس کے ٹائر وغیرہ دکھا دیتا ہوں پہنثر کے ٹائر ہیں اور ان کا سائز چودہ نو اٹھائیس کا ان کا سائز ہے باقی کہیں سے بھی اس کا ٹائر وغیرہ نہیں پھٹا ہوا اس کے ٹائر کی پرفیکٹ کنڈیشن وغیرہ دیکھ سکتے ہیں باقی اس ٹریکٹر کا ریم وغیرہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں ابھی ٹھیک ہے یہاں پر تھوڑا سا زانگ وغیرہ لگ چکا ہے اس کے قریب تو لیکن ایکسل کے قریب ٹھیک ہے کنڈیشن وغیرہ اس کی تو اس کی چھاتکی کنڈیشن آپ کو میں نے چیک کروا دیئے ابھی چھاتکی کنڈیشن ٹھیک تھا آگا ہے تو پچھلے سائیڈ اس ٹریکٹر کی رہ گئی ہے پچھلی سائیڈ سے پیچھے سے یہ ٹریکٹر آپ کو دکھا دیتا ہوں ابھی میں پچھلی سائیڈ پر مجود ہوں بیک سائیڈ پر بیک سائیڈ سے اوپر سے اس ٹریکٹر کی چھات وغیرہ دیکھ سکتے ہیں اور پیچھے سے مکمل کنڈیشن وغیرہ اس ٹریکٹر کی دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے اس ٹریکٹر کی یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں مرگار میں یہ جو انڈیکیٹر وغیرہ مجود ہیں باقی اس ٹریکٹر کی پرفیکٹ کنڈیشن وغیرہ دیکھ سکتے ہیں اس طرف کا مرگاڑ تھوڑا سا ٹیڑا ہو جکا ہے باقی پیچھے سے اس ٹریکٹر کو دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ صرف اور صرف آپ کو چھات مل جائے گی ہو کب وغیرہ اس ٹریکٹر میں نہیں لگی ہوئی باقی اس ٹریکٹر کے یہ جو ٹیوب وغیرہ ہے چیک کار لیں اس طرف کی بھی ٹیوب چیک کار لیں تو پیچھے سے نیچے سے لنک وغیرہ کی کنڈیشن آپ کو دکھتا جاؤں تو لنک وغیرہ دیکھ سکتے ہیں اس ٹریکٹر کی لنک وغیرہ بھی اچھی حالت میں موجود ہیں باقی پیچھے سے مکمل پروفائل میں نے آپ سے شیئر کار دیا ہے اس طرف کا مرگاڑ تھوڑا سا ٹیڑا ہویا اس کے نیچے انگل وغیرہ لگانی پڑے گی باقی کی کنڈیشن اس طرف کا ٹائر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں پچھے ٹائروں کی کنڈیشن میں نے آپ کو نہیں بتائی تقریباً نو سے دس آنے اس کی کنڈیشن ہے ٹھیک ہے آدھے سے زیادہ ہی ہیں باقی اس ٹریکٹر کا ریم وغیرہ بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کافی اچھی حالت میں موجود ہے ایکسل کے قریب قریب جو زنگ وغیرہ لائے چکا ہے ستارہ مارڈل ہے ستارہ مارڈل کے حساب سے تقریباً چار سال یوز کیا گیا یہ ٹریکٹر ہے چار سے بھی زیادہ تو اس کی حالت ٹھیک ہے مارڈل کے حساب سے باقی اس ٹریکٹر کی میں رائٹ سائٹ پر موجود ہوں رائٹ سائٹ سے یہ ٹریکٹر دیکھ سکتے ہیں مکمل لک وغیرہ رائٹ سائٹ سے دیکھ سکتے ہیں باقی اس سے اس کے بعد آپ لوگوں کو اس طرف کا ٹائر اور ریم اور اوپر سے شیلے کا غلر اس سائٹ کا آپ لوگوں سے میں نے شیئر کر دیا ٹھیک ہے یہاں پر بھی تھوڑی سی خراشیں مغیرہ آئی ہوئی ہیں باقی ٹریکٹر کی condition فریش ہے اور اس ٹریکٹر کے اس طرف کاپائدان ہے اور اس سائٹ سے اس طرح ٹریکٹر کی چیسز کا کلر دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس سائٹ سے اس ٹریکٹر کی چیسز کا کلر ہے اس کے بعد نیچے سے چیمبر کا کلر دیکھ سکتے ہیں تو یہ اس ٹریکٹر کی پرفیکٹ condition ہے ٹھیک ہے ستارہ مادل دو سو ساٹھ نیو پامپ میں آئیے اس ٹریکٹر کی جو ڈمانڈ کار رہے ہیں نو لاکھ رپیہ اس کی ڈمانڈ کار رہے ہیں اس میں کمی بیشی ہو جائے گی ڈسکرپشن میں نمبر مجود ہے وہ حضرات راتہ کریں جو اس ٹریکٹر کو انٹرسٹ رکھتے ہیں خریدنے میں یا جو ٹریکٹر خریدنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے باقی آپ لوگ گجرہ والا تتلیہ علی میں آ کر وزٹ کار سکتے ہیں اس ٹریکٹر کو خریدنے کے لئے ٹھیک ہے تو ڈسکرپشن میں دیئے گے نمبر پر آپ صرف اور صرف وارس اپ پر رابطہ کار سکتے ہیں کال وغیرہ آپ لوگ کائنڈلی نہیں کار سکتے کیونکہ آپ زیادہ وارس اپ پر رابطہ کریں تو یہ دو سو ساٹھ ریکٹر ستارہ مادل اس کی نو لاکھ ڈمانڈ کار رہے ہیں اس میں کمی بیشی ہو جائے گی امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو آپ نے لائک بھی کیا ہوگا اور چینل کو سبسکرائب بھی کیا ہوگا ٹھیک ہے تو فائنل فائنل لوگ کس ٹریکٹر کی میں نے آپ کو بتا دیا ہے تو اب آپ کا ہوسٹ قدیر حسین آپ سے اجازت چاہتا ہے اللہ حافظ موسیقی موسیقی